اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیالوجی نائنٹھ کلاس چپٹر نمبر فور سیل تھیوری یہ سیل تھیوری میں ہم نے سیل تھیوری کی تاریخ بیان کرنی ہے کہ سیل کو سب سے پہلے کس نے بیان کیا اور پھر آج تک جو ہم سیل کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں اس میں کون کون سے سائنستانوں کی کنٹریبیوشن ہے کون کون سے سائنستانوں نے اس سیل تھیوری پر کام کیا اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ارسٹوٹل کے بارے میں ارسٹو جسے بلایا جاتا ہے اردو میں ارسٹو نے سب سے پہلے بتایا کہ جتنے بھی پودے اور جانور ہیں سارے کے سارے سیل سے مل کر بنے ہوئے ہیں اس کے بعد ان کی ان تھیوری کو ان کی اس نظریے کو کوئی تقویت نہ ملی کئی عرصے تک اس سیل پر کام نہ ہوا پھر اس کے بعد ایک سائنٹس تھا رابرٹ ہک سولہ سو پینسٹھ میں پھر رابرٹ ہک نے اپنی ایک مایکروسکوپ بنائی اور پھر اس اپنی مایکروسکوپ کے نیچے کارک کا معاینہ کیا اور اس نے اس میں چھوٹے چھوٹے خانے دیکھے اور پھر ان کو سیلولائی کا نام دیا اس کے بعد سترمی صدی میں ایک اور سائنٹس تھا انٹونی وان لیون ہک انٹونی وان لیون ہک اس نے سب سے پہلے زندہ سیلز کا مشاہدہ کیا اس نے اپنی مایکروسکوپ بنائی اور پھر اپنی مایکروسکوپ کے نیچے طالعب کے پانی کا معاینہ کیا اور اس میں کچھ زندہ سیلز کو دیکھا اور ان کو نام دیا انیمل کیول کا انیمل کیول کا مطلب ہوتا ہے بہت چھوٹی مخلوق اس کے بعد پھر اٹھارہ سو نو میں ایک سائنٹس تھا جین بیپٹیسٹ ڈی لی مارک جین بیپٹیسٹ ڈی لی مارک اس نے بتایا کہ تمام جاندار سیلز سے مل کر بنے ہوئے ہیں ہماری نیچر میں قدرتی طور پر جتنے بھی جاندار ہیں خواہ وہ پودے ہوں یا جانور ہوں وہ سارے کے سارے سیلز سے مل کر بنے ہوئے ہیں اس کے بعد اٹھارہ سو اٹھتیس میں ایک سائنٹس تھا میتھیس شیلڈن اس نے سب سے پہلے پودوں کے ٹیشو کا مطالعہ کیا پھر اٹھارہ سو اٹھالیس میں ایک سائنٹس تھا تھیوڈر شوان اس نے جانوروں کے ٹیشوز کا مطالعہ کیا اس کے بعد اٹھارہ سو اٹھتیس میں ایک سائنٹس تھا رابرٹ براؤن اس نے سب سے پہلے پودوں کے سیل میں نیوکلیس کو ڈسکور کیا اٹھارہ سو پچپن میں روڈلف ویرچو نے اپنے خیالات پیش کیے اور سیل کو اور جانداروں کو اس انداز میں بیان کیا کہ سارے کے سارے جاندار جو کہ سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں انہوں نے اس ٹرم کے لئے لفظ استعمال کیا اومنس سیلولی اے سیلولا اس کے بعد اٹھارہ سو باسٹھ میں لویس پاسچر نے اس روڈلف ویرچو کے کیے ہوئے کام کا تجرباتی ثبوت پیش کیا give the experimental proof to the rodolef ویرچو work روڈلف ویرچو نے جو کام کیا تھا اس کا تجرباتی ثبوت فراہم کیا تھا لویس پاسچر نے اٹھارہ سو باسٹھ میں جب ان تمام سائنٹس نے سیل کے بارے میں اپنے خیالات اپنی تجاویز اور اپنے نظریات پیش کیے تو پھر تمام سائنس دان اس بات پر متفق ہو گئے تمام بیالوجیسٹ کے تمام جاندار سیل سے مل کر بنے ہوئے ہیں اس کے مطابق سائنس دانوں نے سیل کا سیل تھیوری کے کچھ اصول بیان کیے جو کہ سب کے لئے قابل قبول ہیں سب اس بات پر متفق ہیں ان میں پہلا اصول ہے سیل از دا یونٹ آف لائف سیل کو زندگی کی اکائی کہتے ہیں آل آرگنیزم آر میڈ بائی سیل سارے کے سارے جاندار سیل سے مل کر بنے ہوئے نیو سیلز آر پروڈیوسٹ بائی پری اگزیسٹنگ سیل جو نئے سیل ہوتے ہیں وہ پہلے سے موجود سیل سے ہی مل کر بنتے ہیں بایف چا رہ Aid سیل ر ہیس ٹڑیویویییییییییییییی